جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب پتل کر دی گئی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال پیچھ لی جائیں گے اور جب دوزم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بحست قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں اور رات کے قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمدار ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہِ عالی مقام کا سنایا ہوا قیغام ہے جو صاحبِ قوت ہے مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے اور مکہ والوں تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ کسی شیطانِ مردود کا کلام نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے شکiew کے لیے جو خصورت کے لیے جا رب pod insects بھبیق ہے پھر تمو mariے وہ -...